بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے بہت سے کمنٹس افتحائی ہوئی ہیں کچھ کمنٹس تو ایسی تھی جن کے جواب میں ریپلے میں دے چکا ہوں اور اگر ان کی میں ویڈیو بناتا تو بہت زیادہ لمبی بن جائے گی اور کچھ ایسے سوال تھے کہ جو پہلے سے ہی وہ رام میری ویڈیو کے اندر موجود ہے یعنی میں ان کی پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اس لئے بھی میں ان کو دوبارہ ویڈیو کے اندر نہیں شامل کر رہا ہوں باقی کچھ نام ہیں جو نئے بھی ہیں اور جو پوچھے گئے ہیں جن کے جواب آج دینے مقصود ہے چنانچہ سب سے پہلے ایک آئیڈی ہے ہیپی کلرز اسے ایک سوال ہے ربیسہ اور ربینہ اور رفینہ اور روینہ کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے ایک ہی وزن پر کئی سارے نام نکالے ہیں لیکن ان میں کوئی بھی لفظ ہم کو کافی تلاش بی سی آر کی بادود رہی مل پایا ہے یہ محمل نام معلوم ہوتے ہیں اس لئے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے آپ کوئی اچھے ماناوارا نام رکھیں نئے نام کی وجہ سے آپ کوئی بھی یا کسی وزن کے اوپر ملانے کی وجہ سے کوئی ایسا نام نہ رکھیں کہ جو محمل لفظ ہو ہم کو اچھے ماناوارا نام رکھنے چاہیے اس طرح کے نام ہم کو نہیں رکھنے چاہیے ایک صاحب محمد صوفیان ان کا سوال ہے میری بیٹی کا نام ایہام ہے یہ ٹھیک ہے اس کا میننگ بھی بتا دیں ایہام اس کے معنی آتے ہیں شک تردد وہم اسے دریقے سے براغت کے اندر ایک چیز استعمال ہوتے ہیں توریا یعنی کوئی ایسا لفظ بولنا جس سے دو مطلب جس کے دو مطلب نکلتے ہو تو اس کو ایہام کہتے ہیں تو اس کے کوئی معنی زیادہ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے زیادہ اچھے نہیں ہیں باقی اگر رکھا ہوا ہے تو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آسانی سے اگر چینج ہوتا ہے تو چینج کر لیا جائے یہ شک تردد وہم تو یہ کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب حافظ دلشاد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب سویبہ اور صوبیہ نیم کا معنی بتائیں پلیز مفتی صاحب باندی کا نام تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے چند دن تک جس نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا ہے اور سویبہ یہ صوبن کی تصغیر ہے سویبہ اس کے معنی آئیں گے چھوٹا کپڑا اسی طریقے سے ثوبیہ ثوبیہ اس کے معنی آتے ہیں کپڑے والی اور یہ بھی صحابیہ کا نام ہے اس لئے یہ دون نام ہم رہ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک آرڈی ہے سویٹی آر ایس اس سے سوال ہے السلام علیکم سبیر السحیر المیننگ کیا ہے پلیز اسی ٹائپ کا نام بتائے ٹائٹل آلم رکھنا ہے پلیز بتائیے گا ضرور علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک چیز ہم اس میں یہ بھی سمجھ لیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا نام گھر کے اندر جیسے باپ کا نام کچھ ہے ماں کا نام کچھ رکھا ہوا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے نام بھی اسی طرح کے ہو چاہے ان کے نام معنی کے تبار سے اچھے ہو یا نہ ہو یہ اسی طرح کے نام ہیں سبیرل سحیرل اور اسی ٹائپ کے آپ نام پوچھ رہے ہیں آپ کا نام یا کسی کا بھی نام اس طرح کا رکھا ہوا ہوگا اس طرح کے کوئی نام نہیں ہوتے جس میں نام لگا ہوتا ہے جیسے زینل نام رکھتے ہیں تو زینل کوئی نام نہیں ہے اصل نام ہے زین زینل عابدین یہ پورا ملا کر کے نام رکھ رہے گا ہم اس کو خالی زینل پڑھ دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اس طرح کے نام ہم کو نہیں رکھنے چاہیے ابھی ایسی یہ نام ہے سبیرل سحیرل یہ کوئی نام نہیں ہے کوئی نام نہیں ہے اس میں اصل ہے سابر یا سبیر ہوگا تو سابر نام ہوگا تو سابرل سابرل لکھ لیا اس کو یہ نہیں ہوگا سابر سابر نام رکھیں گے یا ساحر ساحر کے معنی آتے ہیں جادوگر سادو کرنے والا ساحرل یہ کوئی نام نہیں ہے لام مل گیا اس کے اندر اب کوئی نام نہیں ہے اس کے آگے کچھ ملائیں گے تب اس کے معنی بنیں گے تو اس طرح کیسے ٹائپ کے نام یہ بالکل آپ نہ رکھیں نام ملانا ضرور نہیں ہے ماں کے اوپر باپ کے اوپر نام کا ملنا یہ ضروری نہیں ہے بس نام اچھا ہونا چاہیے اچھے معنی والا ہونے چاہیے بس کافی ہے اس کے اوپر نام بھی ملانا ملائے جائے یہ بالکل مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب عبدالعصد ان کا سوال ہے السلام علیکم حضرت حجیفہ جحیفہ حجیم جحیم اور نعیم کے معنی کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ نے تلفز کے اندر سب میں غلطی کر رکھی ہے حجیفہ نہیں ہوتا ہے اصل ہوتا ہے حضیفہ حا کے ساتھ ذال کے ساتھ حضیفہ اور حضیفہ یہ صحابی کا نام گزرا ہے حضیفہ کے معنی تو آتے ہیں قطعہ ٹکڑا اور اسے طریقے سے کپلے وغیرے کا تراشہ تو حضیفہ نام رکھ سکتے ہیں یہ صحابی کا نام بہت اچھا نام ہے باقی آپ نے حجیفہ لکھا یسے نہیں ہے حضیفہ اصل ہے ایک سے طریقے سے ایک نام ہے جحیفہ جحیفہ اس کے معنی آتے ہیں یہ جحفن کی تصغیر ہے حوز کے اطراف میں بچا ہوا پانی اس کو جحیفہ اور ایک جحیفہ کے معنی آئیں گے مائل ہونا اور مانوس ہونا تو یہ جحیفہ نام رکھ سکتے ہیں باقی ایک نام آپ نے پوچھا ہے حجیم حجیم نہیں ہوتا ہے یہ اس کا ترففظ ہے حضیم چھوٹے ہا کے ساتھ اور دال کے ساتھ زیڑ چاہے گا حضیم حضیم یہ ایک تابعی کا نام گزرا ہے ایک بزر کا نام گزرا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آپ نے پوچھا ہے جحیم تو یہ جحیم نام یہ صحیح ہے جحیم یہ بھی ایک صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے نام بائی فبرکت یہ ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام اس کے اندر آپ نے پوچھا ہے نعیم نعیم یہ بھی ایک صحابی کا نام گزرا ہے اور نعیم کے معنی آتے ہیں عیش والا نعمت تو نعیم نام بھی معنی کے اعتبار سے اور نزبت کے اعتبار سے وہ خوبصورت نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے کلیم شیخ کا سوال ہے مفتی صاحب انیف نام رکھنا کیسا ہے انیف نام رکھنا بہتر ہے بائیثِ برکت نام ہے چونکہ انیف کئی صاحبہ کے نام کا نام گزرا ہے اس لئے انیف نام بھی یہ بہتر ہے بائیثِ برکت نام ہے ایک صاحب ہے فرازم سیال ان کا سوال ہے اسلام علیکم عبیر اور عرشمان نام کیسا ہے رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ عبیر نام اچھا ہے عبیر اس کے معنی آتے ہیں خوشبو ایک قسمی کی خوشبو اور عرش مان عرش مان نام زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ عرش کے معنی تو آتے ہیں چھت، تخت، آسمان اور مان جو لفظ ہے مان سنسکرت کا لفظ ہے مان کے معنی آتے ہیں غرور، تکبر تو عرش مان کے اس عدوات سے معنی ہوں گے غرور اور تکبر کی بلندیوں پر پہنچا ہوا تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے عرش مان نہیں رکھ لیا گا عبیر نام اچھا ہی رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے شہزم نام کا مطلب بتائیں یہ شہزم نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ نام مناسب نہیں ہے کوئی اچھے مانا والا نام رکھیں اسی طریقے سے ایک صاحب آئیں سوال علیہ السلام علیکم صاحب ماہرین نیم کا مطلب بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ ماہرین نہیں ماہرین ہوتا ہے ماہرین کے معنی آئیں گے ماہر مہارت رکھنے والے تو ماہرین نام رکھ سکتے ہیں کوئی خراب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے اقرآلی سید سوال حمائنہ نام کا مطلب بتائیں پلیس حمائنہ نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجودی ہم کوئر لفظ نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ نام بھی مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے افسر خاتون اسوال علیہ السلام علیکم مفتی صاحب فرازین فتیحہ اور فہیمہ نام کے معنی بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں پہلے نام آپ نے پوچھا ہے فرازین فرازین یہ فراز سے بنا ہے اور فراز کے مناتے ہیں عقل مند کے سمجھدار کے تو فرازین کے معنی بھی عقل مند سمجھدار کے آئیں گے یہ رکھ سکتے ہیں فتیحہ فتیحہ کے معنی آنے فتح کرنے والی کھولنے والی آغاز کرنے والی یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں فہیمہ فہیمہ اس کے معنی آتے ہیں سمجھدار سمجھ رکھنے والی فہیمہ نام بھی رکھ رکھ سکتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے آریکس زین قریشی ویلوگ قصوال السلام علیکم حضرت عشیر نیم کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ عشیر عشیر یہ عشرن سے بنا ہے اور عشیر کے معنی آئیں گے دسوہ حصہ یہ عشیر نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں ہے اس لئے اس کے برائے کوئی اچھے معنی برا نام رکھیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں ترنم شیخ قصوال السلام علیکم نیشاد نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں کیا اور یہ نام اصل میں نیشاد ہے یا نیشاد پریز جواب دیں علیکم السلام ورحمت اللہ نیشاد دراصل نیشاد کہتے ہیں وہ شخص جس کا باپ برہمن ہو اور ماں شودر ہو اور ہندوستان کے بعض قبیلے جو پرانے قبیلے ان کا نام یہ ہے اور اسے طریقے سے سرو جو موسیقی کے سرو ہوتے ہیں اس میں سات سرو میں سب سے اونچا سرو یہ نیشاد ہوتا ہے یہ نام معنی کے اعتبار سے بالکل مناسب نہیں ہے اس لئے اس کے براہ کوئی اچھے معنی ہم نام رکھیں اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہیں سائرہ بانو ان کا سوال ہے اشقار نام کا مطلب کیا ہے اشقار اشقار نام ہم کو نہیں مل پایا باقی ایک نام ہوتا ہے اشقر اشقر لفظ بلہ اشقر کے معنی آتے ہیں بھورا سرخی مائل اشقر نام رکھ سکتے ہیں اشقر نہیں مل پایا ہے ایک آئیڈیا اسٹیٹس کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب ذلہما اور ذلہا نام کے میننگ کیا ہے اور یہ نام مناسب ہے یا نہیں پلیز جلدی جواب دے علیکم السلام ورحمت اللہ ذلہما ذلہا یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ دونوں محمد نہ معلوم ہوتے ہیں ایک آئیڈ صاحب حبیب رحمان کا سوال مفتی صاحب شہیر اور شہویر نیم کے معنی بتا دے پلیز شہیر اس کے معنیاتے ہیں مشہور اور معروف یہ نام رکھ سکتے ہیں شہویر اس کے معنیاتے ہیں بہدر بادشاہ یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک اے صاحبہ ہیں علینا مینہ ان کا سوال ہے سلام مفتی صاحب پلیز مانیا اور داریم نیم کے میننگ بتا دے جزاکر اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ مانیا نام تو ہم کو ملنے ہی پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے اسی طریقے سے داریم 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 بولتے ہیں جھاؤ کی ایک ایسی لکلی جس سے عورتیں مصفاق کرتی ہے اور اس ان کے مسئولے سرخ ہو جاتے ہیں اور ایک معنی اس کے آتے ہیں گوشت سے ڈھکی ہوئی ہڈی یا ٹکھنا یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کچھ زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں ہے اسی طریقے سے ایک اے صاحب قصوال السلام علیکم مفتی صاحب غوثیہ نام کا میننگ کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ غوثیہ کے معنی آتے ہیں مددگار مدد کرنے والی غوثیہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ رخصار شیخ قصوال السلام علیکم مفتی صاحب نمیرہ نام رکھ سکتے ہیں کیا اور اس کے معنی کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ نمیرہ نمیرہ اس کے معنی آتے ہیں میٹھا یا صاف پانی اور ایک معنی اس کے آتے ہیں پاکیزہ نصب تو نمیرہ نام رکھ سکتے ہیں یہ معنی کے تبار سے اچھا ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ مدیحہ تنوین ان کا سوال ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب خدا آپ کو خوش رکھے پلیج ٹیل می دی میننگ آف زفر اینڈ اٹیز پروپر سپیلنگ علیکم السلام ورحمت اللہ زفر یہ زو کے ساتھ آئے گا اردو کے اندر اور انگلش میں سپیلنگ اس کی یہی ہے جو آپ نے لکھی ہے اس کے معنی آئیں گے کامیاب فتح مند یہ نام لکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے سبالی سوال مفتی صاحب علیحہ کا مطلب بتا دیں اور کیا یہ نام لکھ سکتے ہیں علیحہ یہ کوئی نام نہیں ہے علیحہ ایک لفظ ہوتا ہے علیحہ اس کے بولتے ہیں اس کے اوپر اس پر یہ کوئی نام نہیں ہے علیحہ محمد نام ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے ایک کے سائبہ ہیں تاہیرہ میڈ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب تنزیل نام کا میننگ اور کیا یہ نام لڑکے کا رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ تنزیل اس کے معنی آتے ہیں نازل کرنا اترنا یہ نازل ہونا اور تنزیل قرآن کو بھی بولتے ہیں تنزیل نام رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک صاحب ہیں آرجے بلوگز ان کا سوال ہے نبیہ نیم رکھا ہے میں نے اپنی بیٹی کا چونکہ نبی کسی کا نام رکھتے ہیں تو نبی بولتے ہیں جس کو اللہ نے امت کی طرف اپنے امت کی طرف اس طریقے سے کسی نبی کو بھیجتے تھے تو اس سے نبی سے ذہن ہمارا اسی طرف جاتا ہے تو کسی انسان کو جو نبی کے بعد اب کسی انسان کا نام نبی رکھنا یا نبیہ اس کو بولنا لڑکی کو تو یہ مناسب نہیں ہے اس سے جو ہے کوئی وہم ہوتا ہے اسی نبی کی طرف کا اس لئے نام نہیں رکھنا چاہیے ایک صحابہ زیاء الرحمن سوال مفتی صاحب السلام علیکم بیٹی کا نام موہبہ شیخ رکھنا چاہتا ہوں میرا نام زیاء الرحمن ہے پیلز بتائے کہ ساہِ ارزنٹ ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ موہبہ یہ نام صحیح ہے اس کے معنی آتیہ تحفہ گفٹ یہ نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اسی طریقے ایک صحابہ باجی دالی ماریحہ یہ دراصل مرحون سے ہے اور مریحہ امرحو کے ایک معنی تو اس کے آتے ہیں اکڑنا اترانا اور اس طریقے اس تقبر کرنا ایک معنی مرحون کے آتے ہیں خوشی کے خوشحال کے تو دوسرا معنی کے اعتبار سے ماریحہ کے معنی آئیں گے خوشحال خوش رہنے والی اس معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے نیلم خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا لڑکوں کے نام امار رکھ سکتے ہیں اس کا میننگ کیا ہے پلیز ریپلے علیکم السلام ورحمت اللہ امار نام بلکل رکھ سکتے ہیں امار ایک تو یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور امار کے معنی بہت زیادہ آباد کرنے والا یہ نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے لعیق صدیقی ان کا سوال ہے السلام علیکم میں اپنے لڑکے کا نام فرزان رکھنا چاہتا ہوں فرزان نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے میننگ کیا ہے پلیز وضاحت کریں علیکم السلام ورحمت اللہ فرزان اس کے معنی آئیں گے عقل مند کے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحب فیصل خان ان کا سوال ہے تنیشہ کا مطلب کیا ہے تنیشہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ مومن معلوم ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب روک اسٹار بیبی اس آئی ڈیسے سوال مفتی صاحب سنوبر نام کیسا ہے سنوبر نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں سنوبر بولتے ہیں ایک درخت ہوتا ہے جس کے اوپر چلغوزے لگتے ہیں اور بلکل سیدھا درخت ہوتا ہے اس کو سنوبر کہتے ہیں تو سنوبر نام رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سنوبر کے درخت سے جو معشوق ہے وہ معشوق کے قد کو تشبیح دی جاتی ہے یہ نام رکھنا میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحب آنس عزیز ان کا سوال ہے عشان نیحان نیم رکھنا کیسا ہے پریز ویڈیو میں بتائیں عشان نیحان یہ دونوں نام ہم کو کافی تراش کے بارد مل نہیں پائے ہیں یہ محمد معلوم ہوتے ہیں ایک آئی ڈی ہے گفو اس سے سوال ہے گلفشا نیم کے معنی بتاؤ گلفشا اس کے معنی آئیں گے پھول بکھیرنے والی پھول برسانے والی یہ نام اچھائے رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک آئی ڈی ہے کوکنگ جنکشن ان کا سوال ہے برائے مہربانی فروہ کا صحیح مطلب بتائیں گوگل پہ کہیں پشم سمور بتا رہے ہیں فروہ اس کے معنی آئیں گے مالدار دولت مند یہ نام رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے اور ایک آئی ڈی ہے ایفا انساری اس سے سوال ہے الشفا کے معنی بتانا الشفا دراصل یہ صحیح طرف جس کا ہے شفا 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 اصل نام ہوتا ہے یہ الہم لگا جاتے ہیں ال شفا یہ ہو جاتا ہے اصل یہ صحیح لفظ شفا شفا اسے شفا نام کی صحابیہ بھی گزرے ہیں اور شفا کے معنی آتے ہیں صحت آرام عفاقہ بیماری سے صحیح ہونا شفا نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک صحابہ السلام علیکم انائیبہ نام کا میننگ کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ انائیبہ نام کو نہیں مل پایا ہے انابیہ لفظ ہوتا ہے انابیہ آپ رکھ سکتے ہیں انابیہ کے معنی آتے ہیں مشک خوشبو کے خوشبو یہ نام رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک صحابہ السلام علیکم مفتی صاحب رفت نام رکھ سکتے ہیں ورحمت اللہ رفت نہیں ہوتا ہے اصل ہوتا ہے رفعت رفعت اس کے معنی آتے ہیں بلندی کے رفعت نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ راہل جاگردار ان کا سوال ہے مفتی صاحب اوزل میران رکھ سکتے ہیں کیا اور عدیم اور نادر نام رکھ سکتے ہیں اوزل نام تو ہم کو نہیں مل پایا ہے باقی میران میران میر کی جمع ہے اور میران بولتے ہیں سرداروں کا سردار بزرگوں کا میران نام رکھ سکتے ہیں عدیم عدیم اس کے معنی آتے ہیں نایاب اور اسے طریقے سے مادوم اور اس طریقے سے نیست و نابود عدیم بولتے ہیں جو ختم ہونے والا ہو جو آسانے سے ملنے والا ہو یہی معنی آتے ہیں نادر کے نادر بولتے ہیں کمیاب کم ملنے والا اور انوکھا یعنی جو بہت مشکل سے ملتا ہو یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں عرفیہ فہد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پریز بتائیے عجمیری بیغم نیم میننگ علیکم السلام عجمیری بولتے ہیں عجمیر کرہینے والا اور بیغم تو بولتے ہیں جو بیغم ہوتی ہے بیغم صاحبہ تو یہ نام کوئی مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک آئیڈیا سلمائن کا سوال ہے لڑکا اور لڑکی کا کامیاب فاتح خوش نصیب نام بتائے مفتی صاحب یہ لڑکوں لڑکیوں کے کامیاب اور اسی طریقے سے خوش نصیب خوش قسمت مانے والے یہ میں نے اس کی ویڈیو بنا رکھی ہے آپ چاہے تو میرے پاس انسٹرگرام پہ کسی بھی ویڈیو کے لنگ میں آپ انسٹرگرام کیا لنک دیکھ لیں اس میں انسٹرگرام پہ میرے پاس آپ میسیج کر دیں میں آپ کو لنک بھیج دوں گا یا آپ میرا نام لکھ کر کے کہ خوش نصیب میننگ والے نام مفتی صداقت یہ لکھ دیں آپ کو مل جائیں گے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے مدسر امام ان کا سوال ہے محصر امام اور منظر امام اور مظہر امام رکھ سکتے ہیں یا نہیں بتا دیجئے یہ محصر نہیں ہوتا ہے محشر ہوتا ہے محشر اس کے معنی آتے ہیں قیامت آخرت تو یہ نام مناسب نہیں ہے منظر منظر اس کو بولتے ہیں دیکھنے کی جگہ اسی طریقے سے جو نگاہوں کو جو بھانے والا ہوتا ہے اس کو منظر بولتے ہیں منظر نام رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے سٹیج تو مظہر نام بھی رکھ سکتے ہیں اسے اب کے ساتھ امام آپ کیوں لگا رہا ہے یہ معلوم نہیں باقی امام نہیں لگانا چاہیے اسے طریقے سے ایک صاحب ہے شاہ عالم محراج ان کا سوال ہے السلام علیکم سمائرہ نیم کا میننگ بتائے پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ سمائرہ نام یہ ہم کو نہیں مل پایا باقی غیر مسلموں میں یہ نام لکھا جاتا ہے اس لئے اس کو بچنا چاہیے مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک ایڈی ہے ڈیجٹل ورڈ اس کے سوال ہے ان نیمز کے مطلب بتا دیں علیہ ارمین اشمل علیہ سورہ مریم آیت نمبر پچاس امتصال اور کوئی ایسا نام بتا دیجئے ان کا مطلب اللہ کا توفہ بلیز جس پر نعمت یا رحمت کی ہو گئی ہو یا اللہ کی بندی ہو دیکھئے ان میں جو آپ نے پیر نام پوچھا ہے علیہ علیہ اس کے معنی تو آتے ہیں بلند کے علیہ اسے طریقے سے علیہ جو آپ نے پوچھا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ اس میں علیہ اس کے معنی آتے ہیں بلند کے کہ ہم نے ان کو نام بلند کر دیا یہ نام رکھ سکتے ہیں باقی ارمین ارمین نام ہم کو نہیں مل پایا ہے اشمل اور اسے طریقے سے ایک صاحب راشد آلم ان کا سوار مفتی صاحب السلام علیکم جی میں نے پچھلے کمنٹس میں بھی پوچھا تھا لیکن مجھے جواب نہیں مل پایا ہے کہ شزمہ کشور کی میننگ کیا ہوتا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ شزمہ نے ہم کو مل نہیں پایا ہے اس لئے شزمہ نام یہ مناسب نہیں ہے اس کے براہ کوئی اچھے مانا والا آپ نام رکھ لیں ایک صاحب ہے کڑ اس لینڈ ان سے امیش نام رکھنا کیسا ہے مفتی صاحب پلیز لپلے کریں امیش نام مناسب نہیں ہے چونکہ یہ غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے امیش نام یہ بالکل نہیں ہے غیر مسلموں والا نام ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے اسلامی نام رکھنے چاہیے تو یہ کچھ کمنٹس ہے جو میں نے آپ کی محفوظ کی تھی باقی چن لوگوں کے جواب نہیں آئے ہیں وہ دوبارہ کمنٹس کر لیں انشاءاللہ آپ کے جواب دے دی جائیں گے فقدر اللہ علم